ملاد النبی کیا ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی جو تاریخ سمجھی جاتی ہے یعنی بارہ ربیل اول تو اس تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کی تاریخ مانا جاتا ہے حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہ ربیل اول ہی کو پیدا ہوئے تھے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کچھ روایتیں ہیں لیکن وہ روایتیں ضعیف ہیں بلکہ انہی روایات میں تو یہ بھی ہے بارہ ربیل اول کو آپ سنسلم پیدا ہوئے اور اسی تاریخ کو آپ سنسلم خوط ہوئے لیکن بہرحال یہ روایات ضعیف ہیں کسی بھی صحیح سن سے ثابت نہیں ہے کہ آپ سنسلم بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے تھے لیکن چلو اگر ہم مان بھی لیں تھوڑی دے کے لئے تسلیم بھی کر لیں کہ بارہ رب العلول یہی وہ تاریخ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی تو بھی اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس دن کو ہم جشن کا دن منائیں یا عید منائیں اس کے لئے ثبوت چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوتا رہا ہے یا صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے یا تابین نے ایسا کیا ہے اگر اس دور میں صحابہ کے دور میں نبی کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہوتی رہی ہیں تو آج بھی ہم ایسا نہیں کر سکتے تو یہ تعارف تھا کہ ملکہ عید ملاد نبی کیا ہے لوگ مناتے ہیں اب آئیے ہم اس کی شرعی حیثیت دیکھتے ہیں تو عید ملاد نبی کی شرعی حیثیت پر بات کرتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے اس کی تاریخ اس کی ہسٹری کہ کب اس کی شروعات ہوئی ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی شروعات نہیں گئی اہد رسالت میں اس چیز کا کوئی نام نشان نہیں تھا صحابہ کا دور آیا اس دور میں بھی یہ چیز نہیں دیکھی گئی تعبین کا دور آیا اس دور میں بھی یہ چیز نہیں گئی سب سے پہلے یعنی اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ چیز ایجاد ہوتی ہے چوتھی صدی ہجری کے نصف آخر میں چوتھی صدی ہجری کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہ چیز ایجاد ہوتی ہے اور اس کو ایجاد کرنے والے فاطمی خلفان جیسا کہ یہ کتاب ہے امام مقریضی کی الخطت جل ایک صفحہ چار سو پنچاندے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی شروعات چوتھی صدی ہجری میں ہوئی ہے اور اس کی شروعات کرنے والے اس کی ایجاد کرنے والے کون تھے فاطمی خلفان تو یہ اس کی تاریخ کا پہلا مرحلہ ہے یعنی یہ جو عید ملاد النبی اس کی شروعات کیسی ہے اس کو ہم کئی مراحل میں دیکھ سکتے ہیں یہ کئی مراحل سے گزر کر آج موجودہ شکل ہمارے سال میں ہے تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فاطمی خلفانے چوتھی صدی ہجری کے اخیر میں اس کی ایجاد کی اب جن لوگوں نے اس کی ایجاد کی ہے وہ فاطمی خلفان تھے اس کا ذکر الخطت المقریضیہ میں ملتا ہے جن ایک صفحہ چار سو پنچاندے اس کے الفاظ کیاں دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ جو فاطمی خلفان تھے ان کے یہاں سال بھر میں کئی تیوہار ہوتے تھے کئی جشن ہوتے تھے سال شروع ہوتا تھا تو بھی جشن کرتے تھے نیو ایئر کا جشن کرتے تھے سال ختم ہوتا تھا تو بھی اور اسی طرح سے یوم آشورہ کا جشن کرتے تھے دس محرم کا جشن کرتے تھے اور اسی طرح مولد النبی عید ملاد النبی کا جشن مناتے تھے یہ عید مناتے تھے یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے یہاں سے اس کی شروعات ہوئی چوتھی صدی ہجری میں شروع کس نے کیا ہے فاطمی خلفان نے اب فاطمی خلفان کون تھی وہ بھی اندیکھ لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس کو شروع کیا ہے وہ تھے کون لوگ تو یہ کون لوگ تھے اس کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے اسلامی حکومت کو ہائیجیک کر لیا تھا قفضہ کر لیا تھا اور مسلمانوں کو بیکو بنانے کے لیے لوگوں کو بیکو بنانے کے لیے اپنے آپ کو نہ صرف مسلمان کہتے تھے بلکہ فاطمی کہتے تھے فاطمی مطلب فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے اپنے آپ کو بتاتے تھے اسلامی تاریخ میں بہت سارے موڑ پر آپ کو یہ ملے گا کہ بہت سارے لوگوں نے فتنہ فساد مچانے کے لیے اپنی جھوٹی پہچان لوگوں کے سامنے رکھتی کہ ہم اہلِ بیت سے ہیں تو اہلِ بیت سے سب کو محبت ہوتی ہے سب کو ہمدردی ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ لوگ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو اہلِ بیت بتا کے سید بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا فرد بتا کے ایسے لوگوں کے ایمان کا سودہ کرتے ہیں تو ان لوگوں نے بھی اسلامی حکومت کو ہائیجک کیا اور اپنے آپ کو فاطمی کہلوایا یعنی اہلِ بیت سے اپنا رشتہ جوڑا لیکن اس وقت جو علماء تھے ہر دور میں دیکھے جو علماء ہوتے ہیں وہ تنبیہ کرتے ہیں وہ نشاندہی کرتے ہیں کہ شریع اعتبار سے کس کی کیا پوزیشن ہے کیا حقیقت ہے تو جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو فاطمی کہا اور لوگوں کو بے کو بنانا چاہا تو علماء نے اس وقت کے علماء نے اس کو بہت سیریس لیا اتنا سیریس لیا کہ علماء نے باقاعدہ اکٹھا ہو کر میٹنگ کی اور اجتماعی فتوہ صادر کیا ان کے خلاف ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ بہت سارے علاقے کی علماء اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہو کے کسی کے خلاف فتوہ صادر کریں ایسا بہت کم ہوتا ہے ہندوستان میں بھی ہوا ہے ایسا کب ہوا ہے جب مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کو کافر کہنے کے لئے وہ جھوٹا تھا اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لئے ہندوستان کے تمام علماء اکٹھا ہو کر انہوں نے اجتماعی فتوہ دیا کہ یہ جھوٹا ہے ایک قذاب ہے یہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو ظاہر ایک ہی بہت بڑا مسئلہ تھا کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں جبکہ آپ صل اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو اتنا بڑا فتنہ پیدا کر رہا ہے تو سارے علماء نے اکٹھا ہو کے اس کے خلاف فتوہ دیا کہ یہ کافر ہے ایسے ہی یہ جو فاطمی خلفہ تھے ان لوگوں نے اسلامی حکومت پر قبضہ کر کے اور اپنے آپ کو فاطمی کہنا شروع کیا اہلِ بیت کہنا شروع کیا اور اہلِ بیت یعنی نبی کے خاندان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لئے اس رشتے کی قوت کو ثابت کرنے کے لئے یہ ایجاد کیا کہ ہم نبی کے بہت چاہنے والے ہیں ہم نبی سے بڑی محبت کرنے والے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم کیا ہیں اہلِ بیت کو ماننے والے ہیں نبی سے محبت کرنے والے ہیں اب اہلِ بیت اور اللہ کے نبی اسلام کا نام آتا ہے تو ہر آدمی کی دل میں محبت ہوتی ہے تو اس طرح سے ان لوگوں نے یہ شروعات کیا لیکن علماء علماء تو فتنے سے آگاہ ہوتے ہیں انہوں نے آگاہ کیا عمد کو کیسے جھوٹے لوگ ہیں تو اس تعلق سے امام ابن کسیر رحمہ اللہ نے البدائیہ ونہائیہ میں نقل فرمایا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس وقت کے علماء نے ان پر فتوہ کیا دیا البدائیہ ونہائیہ جو عربی نسخہ ہے جل نمبر گیارہ اور صفحہ نمبر تین سو ایک سٹھ اس میں ابن کسیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علماء نے جو متفقہ فتوہ صادر کیا بالاتفاق جو فتوہ دیا جس پر سب لوگوں کی دستخط تھی اس میں لکھا کیا ہوا تھا وہ میں آپ کو سناتا ہوں لکھا تھا کہ حاد الحاکم بمصر یہ فاطمی خلق فارمصر میں ہوا کرتے تھے یہ مصر کا جو حاکم ہے ہوا وسلف ہو یہ اور اس سے پہلے والے حاکم کفار خساق خجار یہ کافر ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں لمبی عبارت ہے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ترجمہ میں خود نہیں کرتا ہوں اس عبارت کا جو ترجمہ ہے وہ میں خود نہیں کرتا ہوں یہ جو کتاب ہے نا البداء والنحاء اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے مارکیٹ میں جو اس کا ترجمہ ہے اسی سے میں الفاظ پڑھتا ہوں جو ترجمہ والی جو کتاب ہے ترجمہ والی جو نسخہ ہے اس کے جلد گیارہ اور صفحہ سیون سیون نائن سیون ایٹ زیرو وہاں پہ یہ ترجمہ ملے گا اسے بارے تو وہ کیا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں لکھا ہے یعنی مصر کا یہ بادشاہ حاکم اور اس کے تمام اگلے سربراہان کافر فاجر فاسق ملہد زندگ ترقے موطلع سے تعلق رکھنے والے اسلام کی منکر اور مذہب مجوسیت اور سنویت کے موطقے تھے ان تمام لوگوں نے حدود شریعہ کو بیکار کر دیا تھا حرام کاریوں کو مباہ کر دیا تھا مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہایا انبیاء اکرام علیہ السلام کو گالیاں دیں اسلاف پر لانتیں بھیجیں خدای کے دعوے کیے یہ ساری باتیں سن چار سو دو ہجری میں ہر طبقہ کے بے شمار آدمیوں کی موجودگی میں لکھی گئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس میں دستخط کیے ہیں یہ ترجمہ ہے میں نہیں کر رہا ہوں یہ مارکٹ میں جو ترجمہ آویلیبل ہے وہاں سے پڑھ کے میں نے آپ کو بتایا یہ فاطمی خلفہ کے بارے میں اس وقت کے جو علماء تھے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ تھے کیا تو یہ ہے عید ملاد النبی کی تاریخ ان لوگوں نے اس کی شروعات کی صرف یہ بتانے کے لئے کہ ہمارا نبی سے کیا تعلق اپنے آپ کو جھوڑ بولتے ہیں نبی کے خاندان کی طرف منصوب کیا پھر اس خاندان کی طرف اپنی نسبت کو مضبوط ثابت کرنے کے لئے لوگوں کو بے قوب بنانے کے لئے انہوں نے عید ملاد النبی کی شروعات کی یہ چوتھی صدی ہجری کے آخیر میں شروع کیا اور سن چار سو دو ہجری میں یہ فتوہ لگایا علماء نے ان پر یہ کون لوگ ہیں یہ فتوہ لگنے سے پہلے شروع کیا ان لوگوں نے لیکن چار سو دو ہجری یعنی چوتھی صدی ہجری جب مکمل ہو گئی اس کے بعد علماء نے ان پر فتوہ لگایا اچھا یہ پہلا مرحلہ ہے کہ فاطمیوں نے اس کی ایجاد کی لیکن یہ فاطمی خلفہ جب علماء نے وارن کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں تو اہل سنت جو مسلمان تھے نا وہ چوکنہ ہوگئے اور انہوں نے ان کی اس رسم کو قبول نہیں کیا یہ صرف جو فاطمی خلفہ یہ ہی مناتے تھے باقی جو دنیا ورکے مسلمان تھے وہ نہیں وہ بالکل نہیں عید ملاد نے بھی مناتے تھے نا کہیں پر کوئی عید ملاد نے بھی نہیں مناتے تھے یہ صرف یہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا صرف یہ ہی مناتے تھے اور ایسا تقریباً دو سو سال تک ہوتا رہا فاطمی خلفہ نے یہ ایجاب کیا تو یہ جو بیدعت ہے یہ بیدعت انہی خلفہ کے گھروں تک مہدود رہی دو سو سال تک دو سدی تک دنیا بھر کے مسلمانوں میں سے کسی بھی مسلمان نے اس بیدعت کو نہیں اپنایا کیونکہ علماء نے آگاہ کر دیا تھا کہ کافر فاسق فاجر لوگ ہیں اور ان کے طریقے سے دھوکہ نہیں کھانا تو علماء نے اس کو نہیں اپنایا اس کے بعد چھٹھی صدی ہجری میں ایک دوسرا موڑ آتا ہے اس اید ملاد النبی کو لے کر چھٹھی صدی ہجری میں ایک شخص ملہ محمد عمر اس کا نام ملتا ہے اس کے بارے میں اور کچھ تفصیلات نہیں ملتی کتاب ہونے کیونکہ اس کا بیڈیٹا نہیں ملتا اس کے حالات نہیں ملتے کیونکہ تھا وہ ایک مجہول اور اننون شخص لیکن اتنا ملتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے تھا سنی مسلمان تھا تو اس شخص نے چھے سو سال کے بعد مسلمانوں میں ان فاطمیوں کی ایجاد کردہ عبیدوت کو مسلمانوں میں رائج کرنا شروع کیا چھے سو سال کے بعد اس لئے آپ نے بہت سارے علماء کے زبانی سنا ہوگا کہ اید ملاد النبی کی شروعات کا ہوئی تو کوئی علم کہتا ہے چھے سو سال کے بعد اور کوئی علم کہتا ہے چار سو سال کے بعد یہ دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے اصل میں چار سو سال کے بعد یہ فاطمی خلفہ نہیں ایجاد کیا تھا لیکن دو سو سال تک یہ بیدت انہی تک رہی اور چھے سو سال کے بعد مسلمانوں میں جو حقیقت میں مسلمان تھے ریال انہوں میں یہ جو بیدت شروع ہوئی چھے سو سال کے بعد سے ہوئی اور یہ ملا محمد بن عمر اس کا نام ملتا ہے اس شخص نے یہ ایجاد کیا اور وہ کوئی علم نہیں تھا کوئی جاہل شخص تھا اس نے اس بیدت کی جات کی لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کی بیدت کو ایجاد کرنے کیلئے اور اس کو ریوات دینے کیلئے کاکھی پیسوں کی ضرورت ہے خاص طرح سے اس زمانے میں تو اس وقت ایک بادشاہ تھا جس کا نام ملتا ہے مزفر الدین قو قبوری تو اس شخص نے جو ہے مالی اعتبار سے اس کو سپورٹ کیا مالی اعتبار سے اس بیدت کو سپورٹ کیا مالی اعتبار سے یعنی یہ محمد بن عمر نے مسلمانوں میں اس کو ایڈاپ کیا مسلمانوں میں رائج کیا اور پیسے کے اعتبار سے مدد کی اس وقت جو بادشاہ تھا مزفر الدین اس نے مدد کیا پھر بھی یہ جو عید ملاد النبی تھی بہت زیادہ زور نہیں پکڑا اس نے تو ایک اور موڑ آتا ہے ایک شخص ابو الخطاب ابن دہیہ یہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ علمی طور سے علمی طور سے عید ملاد النبی کے لئے دلائل اکٹھا کرتا ہے دلائل اکٹھا کرتا ہے لوگوں کو منوانے کے لئے کیسے منوائے جائے سمجھ رہے ہیں یہ پوری کہانی سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ فاطمی خلفہ نے اس کو ایجاد کیا اس عید ملاد النبی کی تاریخ میں پہلا مرحلہ ہے کہ فاطمی خلفہ نے ایجاد کیا دو سو سال تک وہ اس بیدت کو لئے پڑے رہے کسی نے ان کی کوپی نہیں کیا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے چھے سو سال کے بعد یہ ملا محمد بن عمر یہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ شخص اہل سنت میں اس کو رائج کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ جاہل شخص ہے اس کے پاس کو سنیے تیسرا موڑ آتا ہے کہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے مظفر الدین وہ شخص جو ہے مالی اعتبار سے اس کی تائید کرتا ہے اس کے بعد چوتھا موڑ آتا ہے چوتھا مرحلہ آتا ہے کہ ابن دہیہ شخص کھڑا ہوتا ہے اور یہ علمی طور پر اس کو مدلل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے حق میں دلائل دینے کی کوشش کرتا ہے اور یہ شخص کون ہے ابن دہیہ امام ابن حجر رحمدہ نے اپنی کتاب لسان المیزان میں اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے تو ابن نجار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں رائیتن ناس مجتمعین علا کذبی ہی ووزہی کہ میں نے لوگوں کو اس بات پر متفق پایا ہے کہ وہ متفقہ طور پر کہتے تھے کہ یہ شخص جھوٹا ہے یہ شخص حدیثیں گڑتا ہے اپنی طرف سے دین کی باتیں بناتا ہے تو یہ لسان المیزان جل نمبر چار صفحہ نمبر دو سو پنچانگی تو یہاں پہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شخص کی حیثیت کیا ہے جھوٹا شخص گڑنے والا صرف یہ ہی نہیں بلکہ یہیں پر لسان المیزان جل چار صفحہ دو سو چیانگی یہیں پر آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں اور بھی کچھ نکل کیا گیا لکھا ہے کہ یہ ایمہ جو تھے اور جو سلک تھے ان کے بارے میں یہ بدزبانی کرتا تھا خبیس اللسان یہ بہت بدزبان شخص تھا احمق بیوقوف تھا تو اس شخص نے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں اکٹھا کر کے جھوٹی روایت اکٹھا کر کے اور سب سے پہلا شخص ہے جس نے عید ملاد النبی پر ایک کتاب لکھا اس نے ایک کتاب لکھا اور کتاب لکھ کے یہ ثابت کرنے کے کوشش کیا کہ ہاں اس کو منائے جا سکتا ہے اور یہ چیز درست ہے اس کے بعد یہ چیز چل پڑی اہل سنت میں اور آج تک یہ ہو رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پوری دنیا میں پھیلتی رہی ہر جگہ نہیں پھیلیں لیکن آہستہ آہستہ اور اب ہمارے یہاں بھی پھیل چکی ہے تو یہ میرے بھائیو اس کی پوری تاریخ ہے عید ملاد النبی کی پوری ہسٹری پوری تاریخ میں نے آپ کے سانے رکھتی خلاصہ یہ ہے کہ عید ملاد النبی کی یہ جو تاریخ ہے یہ چار مرحلوں پر مشتمل ہیں چوتھی صدی حجری کے نصف اخیر میں اس کی ایجاد ہوتی ہے فاطمی خلفہ اس کی ایجاد کرتے ہیں اور فاطمی خلفہ کون تھے البدہ والنیا کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ علماء نے متفقہ طور پر ان کے خلافتوہ دیا کہ یہ حقیقی مسلمان نہیں ہیں ان لوگوں نے اس کی ایجاد کی اس کے بعد دو سو سال تک یہ بیدہ صرف انہی کے گھروں تک محدود رہی دو سو سال کے بعد اہل سنت میں مسلمانوں میں محمد بن عمر کا نام کا ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ شخص جو ہے یعنی ملہ عمر بن محمد یہ شخص پیدا ہوتا ہے اور یہ شخص جو ہے مسلمانوں کی بیچ میں اس بیدہ کو رواد دیتا ہے پھر تیسرا مرحل آتا ہے اس وقت کا جو بادشاہ تھا مظفر الدین وہ مالی اعتبار سے سپورٹ کرتا ہے اور اس کو رائز کرتا ہے پھر ایک چوتھا مرحل آتا ہے ابن دہیہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو علمی طور سے اس کو مدلل کرتا ہے اور اس پر کتاب لکھتا ہے یہ اس وقت کی تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بکس ہوں کیا بہم